کے ساتھ گیتانچلی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے سوست ہوں گے کرونا سے خود کو بچا رہے ہوں گے تمام صاف دھانیاں رکھ رہے ہوں گے اور ماسک کا استعمال تو ضرور کر رہے ہوں گے دیکھیں میں بھی اسی وہ ابھی پہنے ہوئے تھی سٹوری کرنے سے پہلے ابھی میں نے اسے ہٹایا ہے تو ماسک کا استعمال آپ ضرور کریں برحال آج اس دیجیٹل پلیٹ فارم پر میں جڑی ہوں آپ سے ایسے وقتی کی کہانی لیے جو دیش کو آزاد کرانے میں جنہوں نے اپنا بلیدان دیا خودی رام بوس ایک ایسے وقتی یا کہہ لیجے کہ ایسے نوجوان جو لگ بھگ انیس سال کی عمر میں اٹھارہ سال کچھ مہینے ان کی عمر ہو رہی ہوگی جب انہیں پھانسی دی گئی سوطنترتہ سینانی کہے جاتے ہیں اور لوگ ان کے بلیدان کو آج بھی مانتے ہیں اور جیسے میری ٹیم نے مجھے ابھی جانکاری دی حالکہ وہ جانکاری لیے بیٹھی تھی میں لیکن یہ جانکاری بہت اہم آپ کو بتا دوں کہ پہلی جو پھانسی دی گئی تھی جتنے بھی ہمارے سوطنترتہ سینانی ہے پہلی پھانسی خودی رام بوس کو ہی دی گئی تھی خودی رام بوس جیسے میں نے کہا کہ محض اٹھارہ سال کچھ مہینے کے رہے ہوں گے جب انہیں پھانسی دی گئی انگریزوں کی ناک میں دم انہوں نے کیا ہوا تھا انگریزوں کی ناک میں نکیل کسنے کا کام خودی رام بوس کر رہے تھے سکول ٹائم سے ہی جب وہ سکول میں تھے تب ہی وہ بہت ایکٹیف تھے ان سب چیزوں میں پالٹکس کی باتیں کیا کرتے تھے اور ہمیشہ ایک اس طرح سے سوچا کرتے تھے کہ کیسے ہمارا ملک جو ہے وہ آزاد ہوگا کس طرح سے ہم اپنے ملک کے لیے کام کریں کیا کریں ایک الگ ہی جذبہ ان کے اندر تھا ایک الگ ہی بات خودی رام بوس میں تھی اور وہ بات وہ جذبہ ان کا بہت کام کر گیا ایک ایسی مثال جو ہے وہ لوگوں کو دے گئے جو اپنے آپ میں ہی الگ طرح کی ہے یہ تو کئی لوگوں نے اپنا جو بلیدان ہے وہ دیا کئی ایسے بڑے نام بھی ہیں جن کا ذکر ہم ہمیشہ کرتے ہیں لیکن خودی رام بوس کا جب نام آتا ہے تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں بچپن میں بچپن جیسی چیزیں نہیں تھے ان کے اندر بہت ہی بہت میچور ان کا ٹاک ہوا کرتا تھا بہت بڑی بڑی وہ باتیں کیا کرتے تھے اور چونکہ بنگال سے تھے بنگال میں جن میں تھے وہ تو بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ان کے کئی ایسے گیت ہیں جو انہوں نے لکھے جو آج بھی گائے جاتے ہیں دیش بھکتی سے جڑے دیش کو آزاد کرانے سے جڑے تو خدیرام بوس اپنے میں ہی ایک ایسی مثال رہے جو شاید دوبارہ ہونا مشکل ہے ذکر ان کا بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا اس لئے شاید میں نے سوچا کہ آج اس ذکر کو کیوں نہ ہم کریں اس خاص انسان کے بارے میں کیوں نہ ہم بات کریں تو اس لئے میں یہ ایک سوطنترتہ سینانی خدیرام بوس کا ذکر آپ سے کر رہے ہیں ان کی کہانی تھوڑی سی کم شبدوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گے تو بنگال میں جن میں خدیرام بوس اپنے میں ہی ایک بات جذبہ دیش کی آزادی کو لے کر بچپن سے ہی جیسے میں نے بتایا کھیل کود سے پرے لیکن راجنیتک چیزوں میں ان کی زیادہ روچی تھی باتچیت کیا کرتے تھے انگریزوں کو کیسے کھدیڑا جائے تمام چیزیں ہیں کچھ چیزیں ان کے بارے میں میں نے پڑھی اور میں اسے شیئر کرنے کے لئے بھی بیٹھی ہوں تو جن میں ان کا ہوا اس کے بعد میں گیارہ آگز 1908 کو مزفر پور میں ان کو فانسی دے دی گئی کیونکہ انگریزوں کے ہاتھوں یہ پکڑے گئے تھے دو ساتھ ہی ان کے ٹرین میں سفر کر رہے تھے ایک کو پکڑ لیا گیا تھا لیکن انہوں نے خود کو ہی گولی مار لی تاکہ وہ انگریزوں کے ہاتھ نہ آئے اور خودیرام بوس کو پکڑا گیا اور پھر انہیں فانسی دے دی گئی جس طرح سے میں ذکر کر رہی ہوں بیسویں صدی کی بات یہاں کریں تو اس کی شروعات می سوادھینطہ اندولن کی جو پرگتی ہے اس کو دیکھ کر جو بنگال ویبھاجن کی چال چلی تھی انگریزوں نے اس کا جو ویرود ہونا شروع ہو گیا تھا اور وہ اس ویرود کو بار بار جو اُبھار رہے تھے اس ویرود کو کر رہے تھے خودیرام بوس ان میں سے ایک تھے 16 سال کی عمر میں پولیس ٹیشن کے پاس انہوں نے بم رکھا دیکھیں کس کس طرح سے انہوں نے انگریزوں کی ناک میں دم کیا 16 سال کی عمر میں آج 16 سال کی عمر میں عمومن ہم بچے جو بچے ہیں اس عمر کے وہ یا تو پڑھ رہے ہیں پڑھنے کے ساتھ پڑھنے کے علاوہ بہت سے چیزیں الگ سوچ رہے ہیں لیکن دیش کے لیے جو جذبہ تھا خودیرام بوس کا وہ اپنے میں ایک مثال تھا 16 سال کی عمر میں انہوں نے بم رکھ دیا تھا پولیس ٹیشن کے پاس اور پھر اس کے بعد ان کو پکڑنے کی جو کاروائی ہے وہ شروع ہو گئی تھی خودیرام بوس سوطنطرتہ آندولن میں کود گئے تھے 1905 اسوی میں اور جو سرکاری کرمچاری تھے جو بم رکھا انہوں نے ان کو وہ نشانہ بنانا چاہ رہے تھے تاکہ انگریز جو ہیں اس بات کو سمجھ لیں کہ بھارت میں ان کا رہنا اتنا آسان نہیں ہے جہاں شانتی کی بات گاندھی جی کرتے تھے وہیں کئی ایسے جنونی ہمارے لوگ بھی تھے جو یہ بتا رہے تھے کہ ہم آپ کی ناک میں دم بھی کر سکتے ہیں اور وہی خودیرام بوس کرتے رہے 28 فروری 1960 کا کو جو سونار بنگلہ ہے نامہ کے اشتہار تھا جسے باڑھتے ہوئے پکڑنے کا ان کو پلاننگ کی گئی چونکہ وہ اسے باڑھتے تھے لوگوں میں کرانتی پیدا کرتے تھے تو انگریزوں نے پلان کیا کہ آج انہیں پکڑیں گے لیکن انہیں چکمہ دے کر وہ وہاں سے بھاگ گئے 6 دسمبر 1907 کو ریلوے سٹیشن پر جیسے میں نے اب یہ جانکاری دیا آپ کو بنگال کے جو گورنر تھے ان کی فشش ٹرین پر انہوں نے حملہ کیا گورنر تو ساف ساف بچ گئے اور 1908 میں واتسن اور پیمفائلٹ فولر نام کے دو انگریز ادھیکاری تھے دراصل یہ جن پر بم سے حملہ کیا گیا لیکن یہ بچ گئے حملہ تو کیا گیا لیکن بچ گئے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ انگریز بہت ایکٹیو ہوا کرتے تھے اس وقت کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کچھ جیسے جنونی لوگ بھی ہیں جو ایسا کر دیں گے تو فنگز فورڈ ایک یوجنا فنگز فورڈ کو جو مارنے کی یوجنا انہوں نے بنائی تھی بنگال ویبھاجن سے غصائے تھے پریشان تھے تو کھل ملا کر انہوں نے پوری پلاننگ کی لیکن اس کے بعد سلسلہ جو ہے یہی چلتا رہا پریشان کرنے کا اور اس کے بعد انہیں پکڑنے میں لگ گئے لیکن بہت وقت تک چونکہ اس وقت اتنی سو بدھائی نہیں تھی اور بہت آسان نہیں ہوتا تھا جیون ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ہی لگ بھگ دو سے تین دن لگ جایا کرتے تھے وہ وقت وہ دور بہت ہی الگ ہوا کرتا تھا تو ان کم چیزوں کے ساتھ بھی ایک جذبہ ایک جنون ان کے اندر تھا وہ ہمیشہ رہا اور دیش کی سیوہ میں کہہ لیجئے یا دیش کو آزاد کرانے کے لیے کہہ لیجئے ان تمام چیزوں کو سوچتے ہوئے اور انہی چیزوں کو جیتے ہوئے انہی باتوں کو انہی جذباتوں کو جیتے ہوئے خودی رام بوس نئے دیش کے لیے اپنی جان نیوچھاور کر دی آج ہم انہی کو نمن کرتے ہیں انہی کو یاد کر رہے ہیں اور ایک بہت ہی خاص دن پہ ہم انہیں یاد کر رہے ہیں آج ہی کے دن انہیں پھانسی ہوئی تھی تو ایک ایسا نام ایک چھوٹی سی سٹوری کم شبدوں میں چونکہ وقت ہمارے پاس اس پلیٹ فارم پہ تھوڑا کم ہوتا ہے یہ ان کی جو کہانی ہے وہ رہی تو ایسے کئی کہانیاں ایسے کئی لوگ ایسے کئی قصصے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے خودی رام بوس کی کہانی آج اتنی ہی کبھی موقع ملا تو اور تفصیل سے ہم اس پر بات کریں گے لیکن فلحال آج ان کے بارے میں یہ جانکاری دینی ضروری تھی اور آج ہم اپنے شبدوں سے ہم انہیں شردھانجلی دیتے ہیں ہم اپنے دل سے انہیں شردھانجلی دیتے ہیں کہ ایسی جو دیوانگت ایک آتما ان کو اشور شانتی پردان کرے انہی شبدوں کے ساتھ اب آپ سے ودا لیتی ہوں اور پھر ملوں گے آپ سے اسی پلیٹ فارم پر نمسکار